وزیر حظم ہند نریندر موڈی کل وادی کشمیر کے اپنے پہلے دورے یعنی آرٹیکل 370 کی منصور کی کے بعد اپنے پہلے دورے کو آ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے جہاں سیکیورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں وہیں پارٹی کے جانب سے بھی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اس وقت ہم بی جی پی کے ایڈ آفیس سری نگر میں موجود ہیں جہاں پر تیاریاں بھی ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو جمہو سے بھی کچھ لیڈران جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ انہی لیڈران میں سے اور یوں کہیں کہ حال ہی میں انہوں نے بی جی پی میں شمولیت اکتیار کی ہے شہناز غنائی صاحبہ جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ان سے بات کریں گے اور پرائیم منسٹر کے وزیٹ کے حوالے سے اور ان کے پارٹی میں شمولیت اکتیار کرنے کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے میں پرائی منسٹر کل وادی کشمیر کے پہلے دورے پر آ رہی ہیں کیا توقعات ہیں اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ عوام کیا جوگ در جوگ نکل کر آئے گی یا پھر کچھ اور ہونے والا ہے دیکھئے میں آپ کے چینل کی وسادت سے سب سے پہلے ہماری محبوب رینوما اور لیڈر ملک کے وزیر آزم نریندر مودی صاحب کل بکشی سٹیڈیم میں وادی کشمیر میں ایک جن سہلاب کو جو ہے وہ سمبودت کریں گے ان سے خطاب کریں گے میں جمہ کشمیر میں خصوصاً کشمیر کے دانشمند بزرگوں سے نوجوان بھائیوں سے اور خاص طور پر اپنی ماں بہنوں سے یہ التجا کرنا چاہتی ہوں کہ کل اس جلسے میں وہ شمولیت کر کے اپنے محبوب لیڈر اور رہنوما وزیر آزم کو سنیں اور جمہ کشمیر کو اور بہتر اور اچھے مستقبل میں آگے بڑھنے کے لیے جو ہے اپنا پورا پورا یوگدان دیں آج خاص موقع پہ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ میں کشمیر میں پارٹی ہیڈکوارٹر پہ اس وقت ہوں جو ولولا اور جذبات میں دیکھ رہی ہوں کشمیر کی عوام میں کہ وہ آ کر اپنے محبوب لیڈر کی ایک جلگ دیکھنا چاہتے ہیں ان کو سننا چاہتے ہیں اس کی وجہ میں سمجھتی ہوں یہی ہے کہ جو موڈی جی نے جمہ کشمیر کی عوام کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو ایک آواز دینے کے لیے اتحاسے کام کیے ہیں ایک ہی واحد ایسے لیڈر اور ایسی شخصیت ہے جو جمہ کشمیر کو آنے والے وقت میں بھی ایک بہتر مستقبل کیلئے آگے لے جانے میں کامیاب ہوں گے اور وہ ہے نرندر مودر شیف جس طرح سے میں نے آغاز میں کہا کہ آپ نے جو ہے حال ہی میں بی جو پی جوائن کی ہے تھوڑا سا وجوہات اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ وجوہات کیا رہی کیونکہ کل تک جو نیشنل کانفرنس میں رہ کر آپ پرائیم منسٹر یا پھر بی جی پی کے پولیسیز کو کرٹسائز کرتے تھے آج وہی پارٹی یا پرائیم منسٹر کے نارے لگا رہے ہیں دیکھئے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وزیر آزم جناب نرندر مودی جی نے جو جمہ کشمیر کی عوام کے لیے جو اتحاسک فیصلے کیے انقلابی فیصلے کیے حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر طبقے کو ہر ذات کو انہوں نے ایک آواز بلند آواز دی پارلیمنٹ کا سیشن ہوا انٹیرم بجٹ سیشن پہاڑیوں کی درینہ مانگ تھی سالوں سالوں سے پچھلے چالیس سال سے وہ چاہتے تھے کہ وہ اسٹی میں ان کو ریزرویشن ملے وزیر آزم نے وہ وعدہ جو ان سے کیا تھا وہ پورا کیا ان کو مضبوط کیا جہاں ہمارے گجر بکر وال بھائی اور بہنیں تھی ان کی آواز کبھی کسی پولیٹیکل پلیٹفارم پہ سامنے نہیں آتی تھی وزیر آزم نے ان کو پنچائتوں میں اس کے بعد اسیمبلیز میں پولیٹیکل ریزرویشن دیا آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ طبقہ بھی جو ہے ان کی سیاسی آواز ہر جگہ گنچتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں خود ایک خاتون ہوں خواتین کے لیے جہاں ملک کے باقی حصوں کے خواتین کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا پولیٹیکل ریزرویشن 33 فیصدی دیا کہتے تو سب رہے لیکن کر کے صرف موڈی جی نے دکھایا 33 فیصدی ریزرویشن انہوں نے پولیٹیکل دی جہاں انہوں نے پارلیمنٹ میں ویمن کو دی وہاں انہوں نے ساتھ ساتھ سٹیٹ اسیمبلیز کے ساتھ ساتھ یوٹی لیجسلیچر میں بھی دی تو یہ بہت بڑے کامیابی فیصلے جو کیے اس سرکار نے اس نے میں سمجھتی ہوں ہر عام آدمی کو خاص سور پہ گریب طبقے کو کسان کو یوہ کو اور مہلاؤں کو اس طرف آکرشت کیا کہ وہ باجپا کا دامن تھامیں تاکہ وہ بھی ملک کے جو ہم وقصد بھارت کا نعرہ لگاتے ہیں اور وقصد جمہ کشمیر کا اس کے سنکل پہ اپنا بہت بڑا یوگدان دیں اور ملک کو آگے مضبوط اور ترقی اور خوشالی کے راستے پہ چلانے کے لئے اور خصوصا جمہ کشمیر کو نیا جمہ کشمیر بنانے کے لئے اور نئی انچائیوں تک لے جانے کے لئے وہ بھی اپنا تعبون دیں ایک آخری سوال رہے گا کیونکہ آپ بھی اب انتناگ اور پنچ ریجوری جو اسمبلی لوگ سبا جو ہلکا ہے اس میں آتے ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس دفعہ آپ بی جی پی کو کہاں دیکھتے ہیں کیونکہ سورسز کے مطابق نیشنل کانفرنس اب وہاں میہ علتاب صاحب کو ان کا کنڈیٹ جو ہے وہ وہاں سے ہونے والا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ گجر بکروال وہاں پہ ہونے والا ہے سوری گجر پہاڑی وہاں پہ ہونے والا ہے تیکھئے گجر قوم اور پہاڑی قوم ایک ہی شریر کی دو آنکھیں ہیں اگر ایک طرف گجر بکروال ہے تو دوسری طرف پہاڑی ہے تو مہربانی کر کے آپ اس کو دو حصوں میں ان قوموں کو بانٹنے کی کوشش نہ کریں میری میڈیا سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہم گجر بکروال اور پہاڑی جو ہے اندود دراز پہاڑ کے علاقوں میں اکٹھے رہتے ہیں ہمارا کھانا پینہ اکٹھے ہیں ہمارا رہنسین اکٹھا ہمارا ایک ہی سماج ہے تو ہم ایک ہی شریر کے دو حصے ہیں تو دو آنکھیں جو ہیں وہ برابر کی روشنی دینے والی ہیں دوسری بات جن پارٹیوں نے جو فیصلہ کرنا وہ سامنے آ جائے گا جو ریجنل پارٹیز کو ہم دیکھتے تھے سیاسی طور پہ وہ تو پی اے جی ڈی کی بات کرتے تھے جن پارٹیز مل کے جو ہے کسی بھی چناو کا جو ہے سامنا کریں گے ہاں ہم نے ڈی ڈی سی میں ان کو ایک ساتھ دیکھا اس کے بعد جو اب ہم دیکھ رہے ہیں ہم ان کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں کتنی دیر تک وہ ایک ساتھ چلتے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ جو اپوزیشن خود ایک ساتھ جھٹ ہو کے آپس میں بہتر فیصلہ نہیں کر پا رہی تو وہ جمہو کشمیر کی عوام کیلئے کیا بہتر مستقبل دے گی